موسیقی 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 ملنگ گرافز کی طرف سے میں لے کر آگیا ہوں آپ کی پریمیر ایک پرو کی سیکنڈ کلاس آج کی کلاس میں ہم معلوم کریں گے ویڈیو کی ڈیٹیل یعنی کتنے ریزولیشن پر ہے کتنے ٹائم کوٹ پر ہے اور ہم بات کریں گے پروڈیک وینڈو کی اس سے پہلے ہم ہم آجاتے ہیں اپنے مین ویڈیو پر لازٹ ٹائم ہم نے دیکھ لیا تھا جنرل وغرہ کی ٹائم کوڈ وغرہ کیا آراتا آرڈیو سیمپل وغرہ اور ساتھ سائنا پر دیا ہے سکریش دیک اس میں ہاں پر ہے کیپچر ویڈیو کیپچر آرڈیو فی الحال تو ہمیں کوئی ویڈیو کیپچر کرنی نہیں ہے اور یہ ہے ویڈیو پیریو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم ہم بھی اپنی ویڈیو سیف کر رہے ہوتے ہیں ہم ہاں پاری اسی فولڈر کے اندر ویڈیو کا پیریو دکھا رہا ہوتا ہے اینیویس ہم آجاتے ہیں اپنے سیکنڈ پر انجس سائٹنگ وغرہ اس کو ابھی فی الحال چھوڑی دیں تو آج ہم شروع کر دیتے ہیں ہم نے کلاس ٹو فولڈر ہم نے وہی سیکنڈ کیا ہے اور یہ ہم نے براوزر پر کلک کر کے ہمارا فولڈر آگیا ہے پیریو میں ٹو جو ہم نے آگ گئے تھے پیریو میں کلاسس ہم اس کو فولڈر کو سیکنڈ کر لیتے ہیں لاسٹ کلاس میں میں نے آپ کو کہتا میں آپ کو بتاؤں وہ ٹائم کوڈ کے بارے میں نیسٹ کلاس میں ٹائم کوڈ کے بارے میں بتا دیا ٹائم کوڈ یہ ہوتا ہے کہ آج کل آپ نے واتٹس میں دیکھا ہوگا کہ آپ سے پہلا آتا ہے آرز پھر ہوتے ہیں منٹس اس کے بعد ہوتے ہیں سیکنڈ اور ان سوفٹس کے اندر ریکوارٹ ہی جائے جاتی ہے ایف پی ایس ہی ہوتا ہے ایف پی ایس سے ہم سلے سمجھتے ہیں آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک آپ کے باس کیمرا ہے ایسے پکچر کیمرا وہ آپ کی پکچر کو کیپچر کرتا ہے آپ کو دیکھا دیتا ہے کیمرا میں یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کیو کیمرا ایک وقت کے اندر بہت ساری کیپچر کر رہا ہوتا ہے بعد میں اس کو آپ کو سکھ میںس کر کے ایک ویڈیو کی صورت میں دکھا دیتا ہے عموماً سانٹھ سیکنڈ کے بعد ایک منٹ چینڈ ہوتا ہے اسی طرح ان سوفٹس کے اندر 24 ایف پی ایس کے بعد ایک سیکنڈ آتا ہے یعنی ایک فریم کاؤنٹ کی جاتی ہے ون فریم، ٹو فریم اس طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ 24 ایف پی ایس ہوتا ہے 30 ایف پی ایس ہوتا ہے اب اس کے بعد سونی کی کینن کی کیمرا اس میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو 12256 ایف پی ایس ہوتا ہے بہت سار ہوتا ہے میں آپ کو ان چکر بازو میں بھی نہیں جاننا چاہ رہا اب سویل ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ہم نورمل ہی رہیں گے جو چلتا ہے 25 ایف پی ایس کے اپر تو ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں پروڈیک وینڈو پر لاسٹ کلاس میں میں نے بہت ساری لوگ کھتایا تھا کہ لوگ کمپلیکیٹیٹ نہ سمجھیں اس کو پریمیئر پروں کو کہ اتنی ساری وینڈو الگ الگ کیا آ رہی ہیں تو اس میں ہم میں آپ کو لاسٹ کلاس میں بتانا بولیا تھا یہ ایلس وینڈو کو ٹول بار ہاں ٹول بار اتنی صحیح ہے کیونکہ اس میں زارہ در ٹول کی بروت پڑتی نہیں ہے ہم نیسٹ کلاس کے اندر اس کو دیکھیں گے ابھی ہم آجاتے ہیں پروڈیک وینڈو پر پروڈیک وینڈو کے اندر لاسٹ کلاس میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی امیجز وغیرہ کو امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرنے کے دو طریقے ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے آپ ڈبل کلک کریں اور آپ اپنی جو بھی امیجز لینی ہیں امپورٹ کرنے سے امپورٹ کرلیں نیکس ہی ہوتا ہے اس پر ریڈ کلک کر کے امپورٹ پر کلک کریں اور جو امیجز لینی ہیں وغیرہ امپورٹ کرلیں میں عموماً ڈبل کلک ہی استعمال کرتا ہوں اندر آسانی سو جاتے ہیں ڈبل کلک میں آسانی ہوتی ہیں یہ لاسٹ ویڈیو آپ نے میرے دیکھی ہوگی جو ہم اس کو امپورٹ کرلیتا ہوں امپورٹ کرلیں میں نے فولڈر بنایا ہے اسی کے اندر سب چاری چیزیں اپنی آسانی کے لئے ایک ویڈیو میں ایک ویڈیو میں ہوتا ہے میں ایسا نہیں کرتا ایک ویڈیو بنایا ہے میں کلاس کا پریمیر پرو کا کلاس کا کا پریمیر پرو کا میں اس کا کل دیکھا ہے یہ ہو گئی آپ کا کلاس بعد انیز کسی بھی ویڈیو کو ہم رہے ہیں اس کے اپنا موس لے کے جائیں گے اور رائٹ اور لائف کریں گے ابھی آپ کے اس کے اندر چا کونٹینڈر آپ کو بتا دے گا آپ اپنی ویڈیو کو مینے کادر ڈبل کلیک کر کے یہاں پر سورٹ ویڈیو مرے دے سکتے ہیں مگر آج ہم بات کر رہے ہیں اس کی کسی بولتے ہیں اسی طرح یہاں پر دیا ہے نیو آئٹم یہاں بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں یا آپ ایڈیسمنٹ بن سکتے ہیں سیکوینس بن سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں نیو بین نیو بین کا مطلب یہاں پر بین کا مطلب زیادہ در تو ڈیسمن ہوتا ہے مگر ڈیسمن ٹریش نہیں ہے یہاں اس کا مطلب ہے فولڈر فولڈر میں ہم یہ کر سکتے ہیں اپنی سب چیزوں کو میں اپنی ترتیوائے سکتا ہوں یعنی بخریبی چیزیں نہیں چاہیے اگر ایک لیئر جہاں جا رہی ہے دوسری لیئر وہاں جا رہی ہے اس طرح نہیں جو چیز فولڈر میں ہوتی ہے اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ ہم پوری پوری خوش چیزیں فولڈر کے اندر ہی رکھیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اب اس کو ڈریکن ڈروپ کر دیا اور اس فولڈر کے اندر اپنے ڈروپ کر دیا یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کو اس ویڈیو کو میں نے کر مطابق پوری اور اس کو اس مطابق پوری لست ویو پوری pas پوری foyer不sters اجی لس فولڈر آپ نے ایک اور بات شاید نوڈ نہ کی ہوگی یہ دیکھیں اگر میں اس ویڈیو فولڈر کے اندر جاتا ہوں ابھی ہم ہیں پروجیک وینڈو کے اندر آپ نے ایک بات نوڈ کرواتا ہوں ابھی ہم ہیں پروجیک وینڈو کے اندر اور ہم ایک ویڈیو بھی کچھ سکتے ہیں اس کو اگر ہم یہاں پر بین کے اندر جاتے ہیں تو ایک الگ سے الگ وینڈو کھول جاتی ہے یعنی ہمیں واپس سے اس وینڈو میں جانا ہوگا یعنی چیزیں ہم نے ایمپورٹ کی تھی ابھی ہم ہیں فولڈر کے اندر یعنی فولڈر کی پوری وینڈو یہ الگ دکھا رہا ہے اور ہم نے اور چیزیں بھی ایمپورٹ کی تھی وہ ہماری ہیں پروجیک وینڈو کے اندر اور لاسٹ چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم کوئی بھی جہا دے اس میں کام سکتے ہیں کیونک ہم بات کرنا ہے صرف پروجیک وینڈو کے اندر کہ میں نے کوئی بھی جہا دے یہ ویڈیو بنائی تھی والی لاسٹ والی آپ دیکھ رہے ہیں پروجیک پیکنڈ ڈیزائن والی تو میں چاہرہا رہا یہ ویڈیو بنائی یہ میں نے تو اس کی ویڈیو کی چیزیں اس کے اندر سے مجھے کوئی چیزیں نئی ویڈیو کرنے دالنی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ میری چیزیں خراب بھی نہ ہو اور تو کوئی بھی کر سکتا ہوں تو اس کے لئے آپ ساتھ ساتھ اپشن یہ دیا ہوئے میں لے سکتا ہوں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ تعلے کا نشان آ رہا ہے جیسے ہم کلک کریں گے کہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو لک ہو جائے تو یہ بلکل لک ہو جائے گی اب لک کرنے کے بعد ہم یہاں پر نیو ایٹم پر دکھاتا ہوں کلک کرنے کے بعد کلک کرنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کے اوپا پور بھی چیزیں دکھا نہیں رہا دیکھیں پور بھی چیز دکھا نہیں رہا میں اس کو انلاک کروں گا یہ دیکھیں یہ سب چیزیں واپس سائے ہوئے یہ ہم نے بات کر لی پروجیک وینڈو کے اب میں لیسٹ ویو کرتا ہوں تو لیسٹ ویو کرنے کے بعد میں آپ کو کہتا ہے ویڈیو ڈیٹریس کے بارے میں بات ہوں کتنی MPS پر ہے کتنی ویڈیو ڈیو بنی ہوئے یہ دیکھیں یہ میری لاش ویڈیو ہے یہ دیکھیں اس پر ایٹھیں اسپر اے 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 common سے بنی ہوئے اور یہ کتنی اے ایٹھ ڈیر ویڈیو یعنی یہ میری ویڈیو ہائی ریزولیشن پر ایس ڈی پر نہیں تھی یہ اس کی ویڈیو انفو بتا رہا کتنی ریزولیشن پر تو آج کے لیے تنا کافی ہے مانا کہ یہ شورٹ کلاس تھی مگر میں انشاءاللہ مانا کہ یہ شورٹ کلاس تھی اب اور ڈیٹیلز معلوم کریں گے اب ویڈیو کے پریمے کے مارے پڑھیں گے نیس کلاس کے اندرے اور ابھی تک جن لوگوں نے جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبکرائب کلنے اور بیل آئیکن بے کلک کلنے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن بہ آسانی ملسکے